بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جی وی وز آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکرشنز کرنی ہے جو سی ایس ایس کے ایکزیمز کے لیے جو ایم پی ٹی کا ایم سکرس بیس کا جو ایڈ آئی ہے اس نے اس کو آج ہم نے ڈسکرس کرنا ہے پھول ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم نے ڈسکرس کریں گے کہ ایم پی ٹی کیا چیز ہے کیوں یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے کیا اس میں کون سے لوگ جو ہیں اس کے الیجیبل ہیں کتنی ایج ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے کون کون اپلائی کر سکتے ہیں کون نہیں اپلائی کر سکتا کالیفیکیشنز کیا ہے الیجیبلیٹی کریٹیریہ کیا ہے اس میں سب چیزوں کو آج ہم انشاءاللہ ڈسکرس کرنے جا رہے ہیں تو یہ چیز ڈسکرس کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کے پر اسے پریس کر دیں تو اس کا بینیفیٹ یہ ہوگا کہ ہر آنے آلے ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی ہر ویڈیوز کو آپ ایزیلی ایکسس کر سکیں گے تو اس چینل پر آپ کو ہر سولڈ پیپر آپ کو یہاں پر مل چاہے گا کرنٹ افیر سے کسنس مل جائیں گے جو نیوز جوپس ہیں ان لحاظ سے آپ کو جو ویڈیوز ہیں ان کے ایکسس آپ کو مل چاہے گی اور اسے علاوہ کرنٹ افیر سے کسنس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی کوئی انوینشنز ہو رہی ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی لاشنے بھی ایف پی ایسی کے ایسیسٹنٹ ڈیریکٹر ان ایف ایے کے پیپرز ہوئے تھے ان کے آپ کو یہاں پر سولویشنز آپ کو مل چاہے گی سب چیزیں یہاں پر آپ ایزیلی ایکسس کر سکتے ہیں اس کے ساتھmm ساتھ آپ جو ہے آپ پاکستانردئیس کے مسیس کو اب یہاں پر آپ study کر سکتے ہیں آپ کو ایک پلی لیش نظر آ رہی ہے اس میں پلی لیش ہی معای جستر ہے اس کےسی چینللز میں جائے آپ پر ساری جو حnie اس کو read-out کر سکتے ہیں چی 왜 اب شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہی بھی ایڈ کو آج میں آجا رہا کہیں گے ایڈ میں کیا بھی چیز ہے دکھی ان کے ساتھSE پہلےعة ہے فیڈال پر رویس سروی کمیشن فیڈال پر رویس سروی کمیشن فب ایس منصان ہے cSS exam Для ایک دیکھیں mcqs based preliminary test mpt for css competitive examination 2024 اس کا مطلب یہ ہے کہ جو mpt test ریالا پر مطلب ہے مطلب ہے کہ css کا امتحان دینے سے پہلے آپ کا ایک mcu's base جو ہے وہ آپ سے test لیا جائے گا جو اس test کو qualify کرے گا وہی next person جو ہے اس کو cc exams کے لئے بلایا جائے گا پہلے یہ نہیں ہوتا تھا پہلے director ہر بندہ apply کر سکتا تھا اس لحاظ سے جو pass ہونے کی جو ratios تھی وہ بہت کم ہو جاتی تھیں تو اس لئے اب یہ new چیز introduce کروائے گئی ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ سے ایک mcu's base جو ہے test لیا جائے گا then test qualify کرنے پر ہی آپ کو آگے next جو ہے cc exams کے اندر جو ہے وہ exam دیا جائے گا اس سے بات یہاں پہ دیکھیں گا کہ federal previous submission will hold mcu's base preliminary test mpd on 19 november 2023 sunday کہ جو fpse ہے جو mpd test کو conduct کرے گی 19 november 2023 کو august, september, اکتوبر, november november میں یہ test ہوگا 19 november 2023 sunday کو fpse test conduct کرنے جا رہا ہے mpt کا and یہ لازمی ہے mpt test کو qualify کرنے کے لئے اگر آپ css exam میں جانا چاہتے ہیں آپ کو یہ test لازمی qualify کرنا پڑے گا for requirement to post in bs 17 یہ 17th grade in 12 occupational groups css service of federal government تو اب آپ کے لئے ضروری ہے کہ اگر آپ css exam دینا چاہتے ہیں تو آپ کو mpt test clear کرنا پڑے گا mpt test clear کرنے کے بعد آپ css exam دے سکیں گے otherwise آپ exams نہیں دے سکتے ٹھیک تو یہ mpt کے بارے میں introductions سی اس سے بعد mpt جو ہے is likely to be held in in cities دیئے میں in cities میں جو ہے mpt test conduct کیا جائے گا یہ districts ہیں ان کے اندر mpt test conduct کیا جائے گا جس میں اپٹ آباد بہاولپور ڈیچی خان ڈیائی خان فیصلہ آباد گلگیس گجرہ والا حیدر آباد اسلام آباد کراچی لاہول لڑکانا ملتان مصرف آباد ویشاور کوئیٹا راول بینڈی سرکودہ انسکر ان 19 cities ہیں جن cities اپٹ test ڈیچی ڈیچی اگر بات کیجئے مطلب بہت کیجئے تو اس کے اندر جو ہے male اور female دونوں اس میں apply کر سکتے ہیں اس کے اٹلیس second division ہونی چاہیے bachelor's degree کے اندر کسی bachelor degree ہونی چاہیے اس کے اندر اٹلیس second division ہونی چاہیے ان ان کی جو age ہیں 21 سے لے کے 30 سال تک جس کی age ہوگی وہ ہی اس کے اپلائی کر سکتے ہیں the upper age limit is taxable by two years for category mentioned in rule six کہ دو سال کی جو age relaxation سے ان کو دی جائے گی کہ css کے rule number six کے مطابق ٹھیک ہے اور 2019 rules 2019 rule مطابق six number کا rule ہے اس کے مطابق دو سال کی relaxation سے دی جائیں گی onwards ٹھیک ہے تو اس صحیح سے آپ کی جو ہے آپ candidate age بھی ہے qualifications بھی ہوگی domicile ان کا ہونا چاہیے 31 December 2013 تک کے ٹھیک ہے یہ طور سے آپ eligible ہے اگر یہ پہ eligible meet up کرتے ہیں پہ apply کر سکیں گے then اس سے بعد ہے procedure for submission of application کے procedure جو submit کرنے کا procedure کے لئے all aspirants may apply online for primarily mcqs test during the period apply آپ online apply کرنا ہے جس نے سب aspirants online apply کریں mcqs test کے لئے dates یہ پہ دی گئی 8 august سے 12 september 2023 تک آپ اس میں یہاں پہ کر سکتے ہیں apply کر سکتے ہیں mcqs mpd test کے لئے online application آپ nے online application submit کرنی ہے چلاں form آپ ne fill up کرنا ہے rules and syllabus for CS competitive examination are available on FPSC website online apply کر nے chalala nے pay nے اس کے بعد css syllabus ہیں rules fpi website upload کہ دی گئے ہیں میں بھی آپ دکھا دوں گا اس کے بعد closing date for submission online closing date last date is 12 september 2013 last date is mpd کا آپ کو website مل چاہے گا candidates are advised to candidates کے لئے یہ لازمی ہے کہ online form جو ہے carefully fill the online form online form کھرے جو form ہے admission form کھو وہا پہ مجھے fill up کریں and check it before final submission so submit کرنے سے پہلے اس اچھے طریقے سے اس کو redout کرنے چیک کر لیں آپ نے two fifty eight hundred fees جو ہے آپ نے اس کو pay کرنی ہے the closing date in the nearest government treasury یا state bank of Pakistan یا state bank of Pakistan میں pay کر سکتے ہیں یا national bank of Pakistan میں pay کر سکتے ہیں یہ fees کے اندار بیٹھنے کی اجازت ہو گی اس بعد download computer generated administration certificate from fbse download computer generated admission certificate کے اپنے fbse website سے admission certificate کو download کرنا ہے ان کے website سے in this regard to know admission shall be through post office کے کوئی جو letters پہارا admission test کے پہارے میں mcqs test ہون ہے اس سے بارے میں کوئی letters پہارے آپ کو post کو ضرور نہیں دیا جائے گا آپ نے ان کے website پہ جا کے اپنے یہ چیز سے download کرنے ہو گی then اس سے بعد بھی informed that examinations enter one selected shall not be changed جو آپ ایک دفعہ examination center select کر لیں گے وہ change نہیں ہو گا mention cnac number and date of birth correctly in online form date of birth or cnac number exact same ہو گی وہ ہی آپ اس website کے پر fill up کہ جائے گا wrong entries may lead to rejection اگر wrong entries آپ کی ہوں گے تو رجٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ رول بڑے چتری کس سکتی سے follow کیا جائیں گے اس کے بعد اس کے بعد fpc has zero tolerance against cheating کہ fpc میں کوئی cheating war نہیں چلتی آپ بہت سکتی کی جاتی ہے اگر آپ کوئی curious پر آپ اس numbers کے اوپر آپ ان کو اوپر contact کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز سمجھ جاتی تو آپ مجھے میسج کر کے کمنٹ کے ان اس کو اپنے ایکس ویڈیو میں س چلان فارم کرتا رہا ہوں گا تو فیلال تک کے لئے ایم س آپ بارے میں بتانا تھا ایم پیٹی اگزیم کے بارے میں آپ س س س س مجھ آگئی ہوں گی آپ کوئی سیجز پوچھ سکتے ہیں تین کی س مجھ پور واشنگ اللہ حافظ